فنڈز کی کمی صفائی کمپنی کنگال تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کی دو روز سے ہڑتال عملے کا کوڑا اٹھانے سے انکار شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیڑ لگ گئے بازاروں اور گلیوں میں رکھ کے کوڑے دان بھر گئے تافن پھیلنے سے شہنیوں کا گزرنا محال چیک مل گیا پیر کو تنخواہیں دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی جمیل خواب خال روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کے باری بھاری مشنری سے تجاوزات کی خیلاف آپریشن سرکاری جگہ سے دکانیں مسمار کر کے راستہ اسطاف کے اجانے لگا ریم مارکٹ میں بھی تجاوزات کے مسماری انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا شاہد باغ میں سرکاری ارازی پر قائم ڈسپوزل کی ارازی واگوزار واسا ڈسپوزل کی سترہ کنال ارازی پر تابیرات میں اسمار جگہ واگوزار ایم ڈی نے ارازی کو کمپلینٹ سینٹر ڈکلئر کر دیا قیمتی ارازی پر نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے مختلف تجابی زیرے خون ہیں ایم ڈی واسا مسیر آباد میں ماں بیٹے اور سوتیلی دادی کا بہمانہ قتل زیرے حراست ملزم عظیم کی سنسنی خیز انکشافات ملزم کی مقتولہ روبی سے دوستی تھی روبی نے ساس کو قتل کرنے پر اکسایا ملزم کا اعترافی بیان ساس کو قتل کر دیا تو روبی نے شور بچا دیا مقتولہ کے دھوکہ دینے پر تیش میں آ کر اسے بھی بچے سمیت قتل کر دیا روبی کے شہر امران واقع میں ملاوث نہیں ملزم عظیم مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد والد کے عیادت کی کارکنوں کا رش بدنظمی سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کارکنوں کی وارڈ میں داخلے کی کوشش پولیس نے پیچھے ہٹا دیا ہسپتال کے باہر قواتین لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں نعرے لگائے جلد سے ہتیابی کے لیے دعا نواز شریف کا جنہ اسپتال میں دس واروز انجیگرافی معامہ بن گئی ذاتی معالص ڈاکٹر ادنان نے ملبا حکومت پہ گیرا دیا کہا انجیگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل وارڈ صحت سے متعلق بہتر بتا سکتا ہے بھارتی ٹیمارٹر نو مور اہل لاہور کا بھارتی ٹیمارٹروں کا مکمل بائیکارڈ جاری ٹیمارٹر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک زبان سرکاری لسٹ پہ ٹیمارٹر دس روپے سستہ دکانوں پر پھر بھی ایک سو بیس روپے کلو ملنے لگا ٹیمارٹر کا توڑ لیمو اور دہی جماعت اسلامی نے بھارتی ٹیمارٹر کے خیلاف مہم شروع کر دی بھارتی مسنوات کے بائیکارڈ کا آزم دستخطی مہم جاری وحدت کالونی اتوار بازار کے باہر کیمپ لگ گیا گلچن راوی اتوار بازار سے سٹالز ہٹانے پر دکاندار سراپہ احتجاج بازار کی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی دکانداروں نے سٹڑک بلوک کر دی بخیر نوٹس دیئے سٹالز بند کروائی گئے مظاہرین کا الزا دکاندار سامان اٹھا کر گھروں کو جانے پر مجبور سردی کے شدت کم مگر گیس پھر بھی گم گیس بندش کے خلاف سندر کے مکین سراپہ احتجاج اہلِ علاقہ نے ملتان روڈ بند کر دی کھانا پکانے میں پریشانی ہوتی ہے گیس بھی جائے مظاہرین کا مطالبہ سرد موسم میں بھی ڈینگی کے وار جاری حکومت خاموش تماشائی مزید تین مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص چنگی کی تیس سالہ خزالہ کچھا ساندھا کی چار سالہ منزہ اور رائیون کے رہائشی چوبیس سالہ شبیر حسین ڈینگی میں مبتلا ایک ماہ کے دوران دو سو اٹھاون مشتبہ مریض سامنے آ چکے کلمہ ٹوکے قریب الائٹ بینک میں لگی آگ بھجا دی گئی فائر برگیٹ کی چھیک گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ سے بینک کا ریکارڈ، فرنیچر اور دیگر سامان جل گیا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث چھوٹی منزل پر لگی چھوٹی ہونے کے باعث کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ریسکیو ہکام سابسز ہسپتال میں پندرہ سالہ لڑکا وجاہت سعید جان بہت لواہکین کا مبینہ طور پر ڈاکٹروں پر علاج نہ کرنے کا الزاف بیٹے کی آنکھوں میں خون بہنے پر ہسپتال کی امرجنسی میں لائی ڈاکٹروں نے چیک کیے بغیر وارڈ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا متاثرہ خاتوں وزیرالہ پنجاب سے نوٹس دینے کی اپیر پنجاب کے ڈسٹک کاؤنسلز کے لیے چورانوے کروڑ روپے کے فنڈس کا ایترہ میٹرپولیٹن کارپوریشن لاہور کو سولہ کروڑ روپے دیے گئے بلدیاتی اداروں کو غیر ترقیاتی اور ٹرانزلیشن فنڈس مل گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈس منتقلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا یکم مارچ سے میٹرک کے امتحانات کا آخاز ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی ڈیوٹیاں لازمی قرار ڈیوٹی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی محکمہ ہیر ایجوکیشن نے آگاہ کر دیا موٹر وے پولیس نے تین سالہ بچی کے والدین سے ملوا دیا بچی کا رشتہ دار ملتان سے چیز دلوانے کے بہانے اٹھا کر لے گیا تھا موٹر وے پولیس نے بچی رشتہ دار دونوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا چوبرجی کی تزین و عرائش کا منصوبہ محکمہ آرکیالوجی کی غفلت دو سال کا منصوبہ تین سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا تاریخی اور ثقافتی حیثیت کی حامل چوبرجی کی تعمیر و مرمت کے لیے ساٹھ ملین کی رقم خرش کی جائے گی تین روز کے وقفے کے بعد بادل پھر برسنے کو تیار کل سے بارش کے دو روزہ نئے سپیل کی پیش گوئی درجہ حرارت کے ایڈکری سینڈی گریڈ تک جانے کا امکام چھٹی اور سہانہ موسم گوونہ ہاؤس کی سیر کو چلیے گوونہ ہاؤس میں میلے کا سما فیملیز کی بڑی تعداد میں آمد بچوں کی خوب موج مستی اچھل کود شٹل سرویس کے بھی مزے لیے اور علم و عدد کے شوقین افراد کا اکٹھ الہمرا آرٹس کاؤنسل میں لٹریری فیسٹیول کا آخری روز تاریخ سیاست عدب سمیت مختلف موضوعات پر شرکا کی گفتگو